موسیقی اسلام علیکم اسما کچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی تیار ہو رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سی آج ریسیپی ہم بنا رہے ہیں جو ایک بار یہ کڑائی بنائے گا وہ بار بار کھائے گا آج میں بنا رہے ہوں چکن کڑائی بہت ہی ٹیسٹی اور یمی اس کے لیے میں نے چکن کٹ کروا لیا تھا جس طرح کڑائی کا چکن ہوتا ہے اس طریقے کا چکن کٹ کروایا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب چکن ہے دو ادت بیاد لیے میں نے بارک سلائس میں کٹے ہوئے تین اڈٹی مارٹر ہیں بارک سلائس میں کٹے ہوئے ایک کپ میں نے دہیں کر لیا ہے ہری مرچے ثابت لیے چار سے پانچ ادت ہرا دنیا باری کٹا ہوئے کالی میں چلیں گے ہارف ٹی سپونھ سابت اور ایک دالچینی کا پیس ہرپ ٹی سپونھ گرم مسالہ پودر لیں گے ہارف ٹی سپونھ ہلتی ہارف ٹی سپونھ لانویس پودر ہارف ٹی سپونھ نمک ادارک کا پیس لیں گے ٹو ٹی سپونھ بھر کے اور بارگ کارمش کرنے کے لیے ہم ادارک باری سلائس میں کٹا ہوئے آلیو اوئل میں بنان رہے ہیں آج ہم بہت ہی مزے کی کڑائی چنہائی شروع کرتے ہیں کیسے بلتی ہے ایک پین میں میرے داننا پیاس بالک سائز میں کٹاوہ پیاس ڈالتی ہے ہم نے بہت ہی مزے کی کڑائی بن رہی ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے بہن پھائی میرے فرینس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ڈیل کے بطن کو کٹ کر دیں تاکہ میری آنے والے نئے ریسیپی سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آئے بہت شکریہ پیاس میں ہم ڈال دیں گے آلیو آئیل تقریبا ہم ڈیر کپ کے قریب آئیل دے لیں گے ڈیر کپ آئیل دے لیں گے آپ چاہیں نہ گی میں بھی بنا سکتے ہیں مگر یہ میں آلیو آئیل میں بنا رہی ہوں یہ بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی کڑائی بنیں گے پیاس ہم نے لائٹ سا براؤنگ رکھنا ہے اور اس کے اندروں ڈال دیں گے چکن چکن ہمارا چلا گے چکن ہمارا چلا گے اچھے پھرکے کے چکن کو بھی اچھا اٹھا دیں گے چکن ہمارا اچھے طریقے سے براؤن ہو چکا ہے اچھے طریقے سے سوئی ہوگے اس میں جا لیں گے ادرہ کا پیسٹ لہسن کا پیسٹ اور اس کو کریں گے میکس بہت اچھے سی 5 منٹ کا کس کو اچھے طریقے سے بھون گے چکن ادرہ کلیسن کا پیسٹ پیاس ہمارا بہت اچھے سی پھائی ہو چکا ہے اور بہت اچھی سی کھلپو آنی شروع ہوگی اس میں چلی جائیں گے سابت گرہ مسارا کالی مرچے اور دال چینی کا اب ہم اس میں دوسرے مسارے جہاں ڈالیں گے اس میں چلی جائیں گے کماتر یمک چلا گیا ہلدی اور لال میرچ پورڈ سب مساروں کو ہم کر لیں گے مکس بہت ہی پیاری سی نائس سی کھلپو آ رہے گے مکس کر دی ہمیں اچھے سی اب تماتروں کو ہم نے کر لیا اچھے سی میلٹ اس کے ساتھ ہی ہمارا چک جائے گا دہیں ایک کپ کے قریب دہیں لیا میں نے دہیں لے کے اب ہم اس کو رکھیں گے ڈھک کے تقریباً دس منٹ تک میں اس کو ڈھک کے رکھوں گی اسی طریقے سے دس منٹ کے بعد ملتے ہیں مزے دار کسم کا یہ ریکھیں چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تقریباً میں نے دس منٹ کے لئے اس کو رکھا تھا اور دس منٹ کے بعد یہ ریکھیں کسنا اچھا سا ہمارا چکن ریڈی ہو گیا بہت ہی نائس کچھ بو آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی سی یمی یمی سی اس کے اندر چلا جائے گا ادرور باریک سائز میں کٹھا ہوں اس میں چل جائیں گے ہلی میچیں اس میں چلا جیا گیا گرم مسانہ پاور اس کی رنگر چیک کریں کڑائی کی بہت ہی ٹیسٹی سی کڑائی بہت ہی ٹیسٹی کھانے میں اور بہت ہی مدیدار ہے اس کے ساتھ گرم گرم چپاتی لے کے آئیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یا گرم گرم نام کے ساتھ کھائیں ریڈی ہو گئی ہے فریم کو کریں گے ہم آف مزے دال قسم کی کڑائی ہماری ریٹی ہو گئی ہے چکن کڑائی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرا چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں السلام مجھے دیکھر چینل آ آ را